موسیقی آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئے نین نیوز میں ہوں شوکت علی صوفی پیش ہیں آج کے کچھ اہم قبریں کانگریس صدر سونیا گاندی نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنسے ہوئے مزدوروں کے لیے گھر واپسی کا انتظام نہ کرنے پر حکومت کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی تعمیر کے ان فرشتوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے لہٰذا کانگریس اپنے گھروں کو لوٹ رہے مزدوروں کا ریل کی ریاہ برداشت کرے گی میسیس گاندی نے کہا اپنے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان مزدوروں کو ان کے گھر تک جانے کا ریل کی راہ دینے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت مشکل میں فسے ہوئے ملک کے لوگوں کی تہیں اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج بھی لاکھوں محنت کش اور کارکن پورے ملک کے مختلف ریاستوں میں بے بسی سے گھروں کا گھروں کو واپسی کا انتظار کر رہی ہیں وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس نہ ذریعہ ہے اور نہ پیسہ انہوں نے کہا دکھ کی بات یہ ہے کہ ریلوے کی وزارت ان محنت کشوں سے مشکل کی اس گھڑی میں ریل سفر کا کرایا وصول کر رہی ہے یہ حیرت کی بات ہے جو وزارت ریلوے کے آزم کے کرونا وائرس فنڈ میں ایک سو اکان جو ایک سو اکاون کروڑ روپے کا تعاون کر سکتی ہے وہ ریلوے کیا ان مزدوروں کے لیے مسئبت کی گھڑی میں مفت ریل کی سفر کی سہلت دینے کا بندوس نہیں کر سکتی کرونا وائرس کے پیش نظر ملک میں تیسرے مرحلے کا لاغ ڈاؤن آج سے نافذ ہو گیا ہے مرکزی حکومت نے جمعہ کا لاغ ڈاؤن کی مدت چار مائے کے بعد مزید دو ہفتے بڑھانے اور کم خطرے والے ازلہ میں خاطرخہ نرمی کا بھی اعلان کیا ہے وزارت اسرحیت نے ملک کے سات سو سے زیادہ ازلہ کو ریڈ اورینج اور گرین زون میں تقسیم کیا ہے اور اسی مناسبہ سے ہر زون کے لیے رہنمایانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں مرکزی وزیر پرکاش جاوڑے کرنے کا ہے کہ گرین زون کے علاقوں میں عوام کو اکھٹا ہونے اور اجتماعات وغیرہ کو چھوڑ کر عملی طور پر روز مرا کی سبھی سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ بھارت لاک ڈاؤن سے مرحلہ وار طریقے سے باہر نکل رہا ہے یہاں ایک کے بعد سرگرمیوں کی اجازت دی جا رہی ہے فضائی سفر دہلی میٹرو اور سڑک کے ذریعے بین ریاستی آمد رفت کی اجازت لاک ڈاؤن کے تیسرے مرحلے میں بھی نہیں ہے اسکول اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے تاہم زیراس سے متعلق سبھی کاموں کو اجازت میں بسیں چلیں گی لیکن ان میں زونس ہوں گے ایسے صرف پچاس فیصد مزافر بیٹھ سکیں گے پورے ملک میں سامان کی گاڑیوں کو آنے جانے کی اجازت ہوگی غیر گھیرہ بندی والے علاقوں میں الگ شراب کی دکانوں اور پان کی دکانوں کی اجازت ہوگی ملک بھر میں کرونا وائرس کوئیڈ انیس وبا سے متاثرین کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اس وائرس کے دو ہزار پانچ سو تیرپن نئے کے سے سامنے آئے ہیں اور مزید بہتر مریضوں کی موت کے بعد ہلاک شراب گان کی تعداد بڑھ کر ایک ہزار تین سو پچھتر ہو گئی ہے ملکی الگ الگ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا وائرس کے اب تک کل بیالیس ہزار پانچ سو تیتیس کیسز کی تزدیق ہوئی ہے جن میں ایک سو گیارہ قر ملکی مریض بھی شامل ہیں کرونا وائرس سے متاثر افراد کے سہتمند ہونے کی رفتار بھی تیز ہوئی ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس سے متاثر ایک ہزار چورہ تین افراد کے سہتمند ہونے کے ساتھ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ کر گیارہ ہزار سات سو سات تک پہنچ گئی ہے مرکزی وزیر سہت کی چانب سے آج صبح جاری تازہ ترین آدھا دو شمار کے مطابق کرونا وائرس کا پھیلاؤ ملکی بتیس ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ہو چکا ہے کرونا وائرس کوویڈ انیس کی وبا رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اس سے دنیا بھر میں اب تک دو لاکھ پینتالیس ہزار ساس سو ایک این افراد کی موت ہو چکی ہے اور چونتیس لاکھ ستیتر ہزار تین سو ایک سٹ لوگ اسے متاثر ہیں برازیل میں کرونا وائرس کوویڈ انیس کے کیسز کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کرنے کے ساتھ ہی اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد سات ہزار سے تجاوز کر گئی ہے برطانیہ میں عالمی وبا کرونا وائرس کوویڈ انیس سے مزید تین سو پندرہ افراد کے ہلاک ہونے کے بعد اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار چار سو چھالیس ہو گئی ہے جنبی کوریا میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کوویڈ انیس کے آٹھ نیکے کیسز درج کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ملک میں متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر دس ہزار آٹھ سو ایک ہو گئی ہے اور اب تک دو سو باون افراد ہلاک ہو چکے ہیں ریاست تینگانہ میں چوبیس گھنٹوں کے اندر کورونا وائرس کے کس نئے کیسز سامنے آئے ہیں جی ایچ ایم سی حدود میں بیس اور جگتیال میں ایک کیس ریاست میں آج تک جملہ کیسزوں کی تعداد ایک ہزار بیسی کو پہنچ گئی ہے چھالیس افراد آج سہتیاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں مزید پانچ سو آٹھ افراد زیر علاج ہیں ابھی تک جملہ پانچ سو پینٹالیس افراد سہتیاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں انتیس افراد کی مہت ہوئی ہیں ورنگل یادہ دری ون پرتی ازلہ میں کرونا وائرس زیرو کیسز ہیں جبکہ کریم نگر سلسلہ کامر ایڈی محبوب نگر میدک بھوپال پلی سنگہ ریڈی ناغرکنن ملگ پیدہ پلی محبوب آباد سدھی پیٹ منچریال بھدرہ دری وقارباد نل گنڈا میں ان تمام ازلہ میں چودہ دن سے کوئی مضبط کیس نمدار نہیں ہوا ہے آنتر پردیش میں کرونا وائرس کے سینسٹ نئے مضبط معاملات درج ہوئے ہیں اس تلگو ریاست میں روز بر روز اس وقبار کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے میکومہ سہد کی جانب سے ہر دینی سلسلے میں بلٹن جاری کیا جا رہا ہے اس خصوص میں پیر کو نئے معاملات کی تفصیلات کے ساتھ بلٹن جاری کیا گیا ہے نئے معاملات کے ساتھ ہی کرونا وائرس کے مریضوں کی ریاست میں تعداد بڑھ کر سولہ سو پچاس تک جا پہنچی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران یہ نئے معاملے سامنے آئے سب سے زیادہ معاملے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران زلے کرنل میں درج کیے گئے ہیں اس زلے میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پچیس افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں دوسرے نمبر پر زلے گنٹور ہے جہاں انیس معاملات کرونا وائرس کے درج کیے گئے ہیں تیسرے نمبر پر زلے کرشنا رہا ہے اس زلے میں بارہ نئے معاملات درج کیے گئے ہیں کرونا انفکشن کی وجہ سے ملک گیر لاکڈاؤن کے تیسرے مرحلے کی شروعات شراب کے عادی افراد کے لیے راحت بھرا ہے لکنو کانپور اور غازی پور سمیت دریاست کے زیادہ تر ازلہ میں شراب کی دکانیں کھلنے سے پہلے ہی لمبی خطاریں لگی شروع ہو گئیں سماجی دوری پر عمل کرانے کے لیے اتوار کی شام سے ہی شراب کی دکانوں کے باہر دائرے بنا دیئے شروع کے گئے تھے دکانوں کے کھلنے کا وقت سبا دس بجے تیر کیا گیا تھا لیکن اس سے کافی پہلے ہی لوگ دکان کے سامنے قطار میں کھڑے تھے حکومت نے زیادہ سے زیادہ خردہ قیمت ایمار پی پر شراب فروخت کرنے کی اجازت دیئے ہیں تیر قیمت سے زیادہ وصول کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اس سے پہلے شبا کا اظہار کیا گیا تھا کہ لارگ ڈاؤن کے دوران روزگار قتم ہونے کا سیدھا اثر شراب کی فروخت پر پڑے گا جس سے محکم ہے آپ کاری کے ذریعے ریوینیو اظہار کے کی حکومت کی منشی کو جھٹکا لگے گا لیکن شراب کے عادی افراد نے سبھی شبہات کو غلط ثابت کر دیا دکانیں کھلتے ہی بڑی تعداد میں شراب کی دکانیں کرے شراب کی بطلیں خریدے گئیں اس دوران کچھ جگہوں پر مارکٹ اور شور شرب کی کچھ واقعات بھی پیش آئے جسے خابو میں کرنے کے لیے پولیس کو معامل اداخت کا استعمال کرنا پڑا لیکن زیادہ تر مقامات پر لوگوں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کیا وہیں دوسری جانب شراب کے فروخت کے اقلاق بھی کچھ لوگوں نے آوازیں بلند کی لوگ حکومت کے اس فیصلے پر سوالیاں نشان لگا رہے ہیں نیس شرابیوں کے حوصلے سے فیس بک وارٹس اپ پر میزہ یا پوسٹوں کا دور جاری ہے کسانوں کے مسائل پر آج صدر پردیش کانگریس کمیٹی اتب کمار ریڈی کی خیادت میں وحد نے گورنر تامل ریسائی سندر راجن سے راجبھون پر ملاقات کر کے انہیں نے یاد داشت پیش کی بعد ازام میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے تم کمار ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ ریاست میں کیونکہ کورونا وائرس کے ٹیسٹ کم کیے گئے میڈیا کے کیسی آر خوف تاری کر رہے ہیں ہم آج ہیدر آباد کے ڈاکٹرز مرکزی ٹیم کی ریپورٹ کو مدد نظر رکھ کر گورنر کو یاد داشت دے رہے ہیں کورونا سے جو امواد ہوئے ہیں اس کو راز میں رکھا جا رہا ہے مہاجر مزدوروں کے تعلق سے حکومت کے پاس کوئی آداد و شمار نہیں ہے ریلیف میجرس میں یا اگریکلچرل پروڈس پروکیورمنٹ میں اس گورنمنٹ نے پوری طرح سے فیل ہو گئے لوگ بہت تکلیف میں ہیں بہت دکھ میں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کرونا ریلیف میجرس اور اگرسیو لے کے آگے چلے ہم یہ چاہتے ہیں یہ پندرہ سو روپے جو یہ بول رہے ہیں ایک پوری فیملی کو ایک مہینے کے لیے یہ کہیں کی نہیں ہے آپ کم سے کم اس کو پانچ ہزار روپے کر دیجئے اور یہ بھی بول رہے ہیں کہ جو آپ پوری جو آپ اور سینٹرل گورنمنٹ نے بتایا اس کو پورا کریے اور سٹیٹ کی جو فینانشل پوزیشن ہے اب اس کے بارے میں ایک وائٹ پیپر مانگ رہے ہیں سب سے بڑی چیز ہے کرونا وائرس پہ جو کرونا وائرس پوزیٹیو ہے یا کرونا وائرس ڈیٹس ہے اس کے بارے میں ہمیں پوری سٹیٹ کو اور ہمیں بھی کچھ انمان ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے گورنر صاحب سے بات کیا کہ جیادہ ٹیسٹ کرنی چاہیے نہیں تو اس پرابلم کا جتنی دیپ ہے تو سمجھ بھی نہیں آئے گا اور گورنر صاحب نے ہماری بات پوری اچھی طرح سنے انہیں بولا اپروپریٹ ایکشن نہیں تنیوال میری خیال میں اب لاغڈاؤن کتنا ایکسٹین کرنا یہ پبلک ہیلت ایکسپرٹ اور میڈیکل ایکسپرٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے آمیں اس پر کوئی ٹیپنی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن جب لاغڈاؤن اگر ایکسٹین کریں گے لوگوں کو کرونا ریلیف میجرز صحیح چھرے لو انہیں پلیز جادہ کریے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے صدر تیلنگانہ بھاتی آجندہ پارٹی بندی سنجنیاج موڈی کٹس کی گاڑیوں کو بنجارہ فنکشن حال سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا انہوں نے اس موقع پر کہا کہ میں وزیراعظم نرندر موڈی اور مملکتی وزیر داخلہ سے اظہار تشکر کرتا ہوں جنہوں نے ریاست کے لئے موڈی کٹس فراہم کیے انہوں نے کہا کہ ہماری بھوک کرتال پر کیسی آر مزاق اڑا رہے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ کیسی آر نے تیلنگانہ کے لئے بھوک کرتال نہیں کی تھی انہوں نے کہا کہ ایک ناتجربکار چیف فینیسٹر کی وجہ سے آج ریاست میں کنونہ وائرس کو فروغ ہوا ہے اگری کلچر پرنس پرکیورمنٹ میں اس گورنمنٹ میں بری طرح سے فیل ہو گئے لوگ بہت تکلیف میں ہیں بہت دکھ میں ہیں ہم اس سارے وشے دورنا سائیبا تمہنے سائی ساندرہ جن کو ہم نے بتایا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اگری سن لے کے آگے چلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پندرہ سار روپے جو یہ بول رہے ہیں ایک پوری فینیلی کو یہ کہیں کی نہیں ہے اور یہ بھی بول رہے ہیں کہ آپ اور سنگل گورنمنٹ نے بتا اس کو تبا کر رہے ہیں کورونا وائرس کی روک تھام کے لئے نافذ کردہ لاک ڈاؤن کے پیش نظر آندھ پردیش میں شراب کی فروخت پر لگائی گئی پابندی اب ہٹا لی گئی ہے آج سے شراب کی فروخت ریاست میں شروع کر دی گئی ہے جس کے ساتھ ہی ان دکانات کے خریب لوگوں کا حجوم دیکھا گیا تاہم پولیس نے ان دکانات کے خریب شراب کی خریداری کیلئے آنے والے فراد کے سماجی فاصلے کو یقینی بنایا سماج ریاست کے کنٹینمنٹ زونز کے سیواتی کے علاقوں میں شراب کی دکانیں کھل دی گئی ہیں جس کے ساتھ ہی آج سوا سے مختلف مقامات سے آ کر لوگوں نے شراب کی خریداری شروع کر دی گنٹوٹ زلے کے بیلم کنڈا علاقے میں شرابیوں کا حجوم دیکھا گیا اسی طرح نلور، وشاکہ پٹنم، چطور، تیروپتی، انندپور، ویجے وارا اور دیگر علاقوں میں بھی شراب کی فروخت شروع کرنے کے ساتھ ہی دکانات کے خریب بڑی تعداد میں لوگ دیکھے گئے شراب کی فروخت کا آغاز گیارہ بجے دین ہو جو شام سات بجے تک جاری رہے گا شراب کو پچیس فیصد زائد شراب پر فروخت کیا جا رہا ہے تاہم مہنگی شراب کو بھی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا حجوم نظر آ رہا ہے اسی دوران زلے نلور کے اوگلو منڈل میں آج کھولی گئی شراب کی دکان پر مخامی خواتین نے بند کروا دیا ان خواتین نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے خوف کے درمیان ان کے علاقے میں دکانات کو نہ کھولا جائے چیف فنسٹر کے چندر شیکھر راؤ ریاست میں کرونا وائرس پر تشویش ظاہر کی انہوں نے آج خصوصی جائزہ اجلاس طلب کیا اس اجلاس میں ریاستی وزیر سہد اٹالہ راجندر چیف سیکریٹری سومش کمار ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مہندر ریڈی پرنسپل سیکریٹری ایم نرسنگ راؤ اور شانتی کمار جنارسن ریڈیو دیگر آلہ اہدے داروں نے شرکت کی چیف فنسٹر نے ریاست کی تازہ صورت حال میں کرونا وائرس پر خابو حاصل کرنے کے لیے لاغ ڈاؤن پر سکت کے ساتھ عمل جاری کیا کرنے کی ہدایت دی چیف فنسٹر قابلی اجلاس کے موقع پر اہم فیصلہ لینے کے لیے بارے میں سنجیدگیے کے ساتھ جائزہ لے رہے ہیں کیسی آر سات مئے کے بعد مرحلہ وار چند تد دلیاں لانے کے لیے کوشہ ہیں پرگتی بھون پر جائزہ اجلاس رات دیر گئے تک جاری رہا گاندی دواخنے میں کام کرنے والے صفائی کرمچاریوں نے آج اچانک احتجاج شروع کیا ان کا مطالبہ ہے کہ جی ایچ ایم سی کے صفائی کرمچاریوں کو جو تنقائیں دی جا رہی ہیں اسی طرح ہمیں بھی دی جائیں ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر کرونا وائرس کے مضبط کیسز کے وارٹس کی صفائی کر رہے ہیں ہم کتنے دنوں سے گاندی اسپتال میں رہ کر قدمات انجام دے رہے ہیں ہم خاندان سے بھی دور ہو گئے ہیں حکومت ہمیں اکمنان بخش تنخواہیں دے نو لوگوں کے کرونا وائرس سے متاثر پائے جانے کے بعد انتظامیہ نے ونستھلی پورم کی آٹ کالونیوں میں کنٹینمنٹ زون بنا دی ہیں تقریباً ایک سو انسٹر خاندانوں کو ان کے گھروں پر ہی خارنٹینہ کر دیا گیا ہے تلنگانہ میتوار کو کس کرونا وائرس کے معاملے سامنے آئے جس میں ونستھلی پورم کے نو معاملے بھی شامل ہیں جو گوریٹر ہیدرباد منسپل کارپوریشن کے حدود میں واقع ہے تین خاندانوں کے نو افراد کے کرونا وائرس ٹسٹ مضبط آنے کے بعد اہدداروں نے کنٹینمنٹ زون بنا دیا اور ان علاقوں میں آنے اور یہاں سے باہر جانے پر پابندی آئیت کر دی اور بیرکیٹس لگا دیا اور ان کالونیوں میں تمام شاپس اور مارکٹس کو بھی بند رکھنے کے حکامات دیا ہیں اور اس علاقے کے سب ہی مکینوں کو گھروں میں ہی رہنے کا حکم دیا گیا ہے مقامی ایمیلے سدھی ریڈی نے اس علاقے کا دورہ کیا اور عوام سے تاؤن کرنے کی خواہش کی اور کہا کہ خوانی کی سختی سے پابندی کریں تاکہ کرونا وائرس کے انصداد میں مدد ملے محکوم موسمیات نے کہا ہے کہ تیلنگانہ میں آئندہ چار دنوں کے دوران بعض مقامات پر گرہ جو چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور توفانی ہواوں کے ساتھ زالہ باری کا بھی امکان ہے اپنے بلٹن میں محکومے نے کہا کہ شمالی ساحلی آندھر پردیش کے تمام ازلہ کے بعض مقامات یانم میں آئندہ پانچ دنوں کے دوران اور آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جنوبی ساحلی آندھر پردیش کے ازلہ پرکاشم اور مللور میں بارش کا امکان ہے آئندہ تین دنوں کے دوران آندھر پردیش کے رائل سیمہ اور تیلنگانہ کے بعض مقامات پر درج حرارت امکان ہے کہ ایک تالیس تا تریالیس ڈگری سیلسی ایس کے درمیان ہوگا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیلنگانہ ساحلی اے پی آہ یانم اور رائل سیمہ میں بعض مقامات پر بارش ہوئی آزم ترین درج حرارت تریالیس اشاریہ آٹھ ڈگری سیلسی ایس رائل سیلسی ایس رات لنگانہ کے زیل عادل آباد میں چوبیس بیالیس اشاریہ چار ڈگری سیلسی ایس آندھر پردیش کی زینے کرنول میں چوبیس گھنٹوں کے دوران یہ درج کیا گیا ہے کرونا وائرس کے خلاف لڑائی اور لاک ڈاؤن کے درمیان ملک پر سے مہاجر مزدور لگاتار اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں اس درمیان خبر موصول ہو رہی ہے کہ اڑیشاہ کے کورنٹائن سینٹر سے دو سو مزدور فرار ہو گئے ہیں ان سب کو گنجم زلے کے کورنٹائن سینٹر میں رکھا گیا تھا فی الحال پولیس ان سب کی تلاش کے لیے مہم شروع کر چکی ہے خابلی ذکر ہے کہ اتوار کو ان مزدوروں کو سپیشل ٹرین سے کریلا سے لائے گیا تھا ان میں سے زیادہ تر مزدور اتر پردیش بیہار اور چھار پنڈ سے تعلق رکھتے ہیں کورونا وائرس کا علاج دریائے گنگا کے پانی سے کرنے کی اجازت دینے کی ایک میجر نے مرکز سے درخواست کی ہے آرمی میجر جو گنگا کے پانی کی ایک تنظیم اطولیا گنگا کے بانی بھی ہیں نے نیشنل مشن فار کلین گنگا کو ایک تجویز روانہ کی ہے اس تجویز کو کلین گنگا نے انڈین کونسل فار میڈیکل ریسرچ کو پیش کرتے ہوئے پانی سے علاج کرنے کی اجازت دینے کا جائزہ لینے درخواست کی ہے عددار نے مراسلے میں کہا ایک کلین گنگا مشن کا دعویٰ ہے کہ یہاں بیکٹیریا فیز ہیں جو گنگا ندی کے پانی سے بیکٹیریا ہلاک کرتے ہیں اور وہ سائنسی اعتبار سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ جب وہ گنگا کا پانی پیتے ہیں تو جسم کو نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا کو ہلاک کر سکتے ہیں اطولیا گنگا کے بانی ریٹارڈ میجر منوچ کشور نے کہا ہندوستان میں دریائے گنگا کا پانی ملتا ہے جو ہمارے لئے بہت خوش قسمت کی بات ہے انہوں نے کہا کہ گنگا میں جراسیم کو قتم کرنے کی طاقت ہے جو سائنسی طریقے سے ثابت ہوئی ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لئے یہ پانی استعمال ہوتا ہے یا نہیں امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ ملک میں سال کے آواقر تک کرونا وائکسین تیار کر لی جائے گی مسٹر ٹرمپ نے اتوار کو فاکس نیوس ورچول ٹاؤن ہال میں میٹنگ میں کہا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس سال کے آواقر تک ایک ویکسین ہوگی انہوں نے مارٹیٹر بریٹھ ہائی اپر اور مارتھا میکلم کو بتایا ہمارے پاس جلد ہی ایک ویکسین ہوگی اپریل کے آواقر میں روٹریس نے اس بات پر زور دیا تھا کہ کرونا وائرس کی ویکسین تیار ہونے پر دنیا بھر میں ہر شخص کے لیے دستیاب ہونی چاہیے جان ہاپکنس یونسٹی کے کرونا ریسیور سنٹر کے تازہ ترین آدہ دو شمار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس کے ساڑھے تین لاکھ سے زائد کیسز ہیں اور ہلاک شدگان کی تعداد چوبیس دو لاکھ سنٹالیس زار ایک سو سے زائد ہے اور دس لاکھ سے زائد افراد سہتیاب بھی ہو چکے ہیں امریکہ میں سب سے زیادہ گیارہ لاکھ چھپنہ ہزار ناؤسو کیسز سامنے آئے ہیں اور سنسٹھ ہزار چار سو پچاس افراد ہلاک ہو چکے ہیں انگلینڈ میں آکسپورڈ یونیورسٹری نے گزشتہ مہا کرونا ویکسین کی تجربہ کیا روسی وائرالوجی ریسرچ سنٹر ویکٹر کے سربراہ رینٹ میسیو کرو نے اپریل کے آوائل میں کہا کہ روس میں کرونا وائرس ویکسین ٹیسٹ کا پہلا مرحلہ جن میں شروع ہوگا اس کے ساتھ ہی یہ قبریں یہی قتم ہوتی ہیں اب آپ نے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئینین چینل خدا حافظ موسیقی